عوض بلہ منشریت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ رب و لیزت کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نیایت رحم کرنا والا ہے محزز ناظرین و سامین میں وقال ملیب پروپٹی کھوج نامہ چینل اسلامباز کے پرینٹ فارم سے آپ نے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک پرجٹ سٹارٹ کیا ہے نیو سٹی فیز ٹو واکنٹ آج سے پہلے اس پرجٹ کے اوپر کسی بندے نے بلاک وائز اس کے اوپر کام نہیں کیا بلاک وائز انٹرڈیوز نہیں کروایا مارکیٹ کے اندر کام اس کے اوپر ہو رہا ہے ڈیلرز کر رہے ہیں ڈاریکٹ کسٹمر اپنی چیزیں سیل بھی کر رہے ہیں پرچیز بھی کر رہے ہیں لیکن میں نے ایک نئے انداز سے سٹارٹ کیا ہے کہ میں اپنے سامین اور اپنے ناظرین کے لیے میں ان کی ہر بلاک کی ہر گلی میں جا کے ان کو دکھا سکوں کہ پرجٹ کیسا ہے وہاں پہ اور ایریا کتنا اچھا ہے ڈیبلمنٹ کتنی ہو چکی ہے اس حوالے سے میں نے سٹارٹ کیا ہے میرا پہلا سیشن میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے جو کہ میں نے اے بلاک کے اوپر کیا ہے آج میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ بلاک بھی ہے اور آج میں نے سٹارٹ لیا ہے اسلام آباد سے نکلا ہوں اور میری بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اوپر سیدھا جا رہا ہے پشاور کی طرف میں یہاں رینگ روڈ سے ہو کے سیدھا پشاور کی طرف جاؤں گا اور باتر انٹرچینج سے اتروں گا میرے پیچھے پشاور کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے میں موٹر وے پہ یہاں سے انڈونے لگاؤں گا اور انشاءاللہ جیسے ہی میں ایکزٹ ہوں گا باتر انٹرچینج سے اور میں نیو سٹی میں پہنچ کے بی بلاگ کے اوپر پوری ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ میرے چینل کو ملحظہ فرماتے رہے میری ویڈیو چلتی رہے گی مختلف بلاگ کے اوپر اور وائے بلاگ تک اور انشاءاللہ اگزیکٹیو بلاگ تک میں پرفارم کروں گا اور اپنے تمام اب آپ کو نیو سٹی کا ایک بڑے اچھے طریقے سے ویزٹ کرواؤں گا آپ دنیا کے کسی مولک میں بیٹھے ہیں لیکن آپ بڑے اچھے طریقے سے ہر ایک گلی کو ویزٹ کریں گے جن میرے دوستوں کے پلاٹ ان گلیوں میں موجود ہے ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے پلاٹ کے آس پاس کتنے گھر بن چکے ہیں اور ہمارے پلاٹ کی ورث کتنی گیم کر چکی ہے نہ کہ وہ پلاٹ کم قیمت کے اوپر وہاں سے بیٹھ کے یہاں وہ سیل کر دیں جس کا بعد میں ان کو افسوس ہو کہ اس گلی کے اندر ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ہم نے پلاٹ کو سستے داموں میں سیل کر دیا تو لہٰذا ناظرین چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف اور انشاءاللہ میں چل کے آپ کو موقع پر دکھاتا ہوں کہ بلاٹ بھی کے اندر ڈیویلمنٹ کتنی ہے اور میرے نئے وہ ناظرین اور سامین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی کتنی ہے ان کو کہاں پہ پرچیز کرنا چاہیے کس گلی میں اور کتنی قیمت میں تو چلتے ہیں اگر آپ اللہ کے محزز ناظرین میں انٹر ہو چکا ہوں نیو سیٹی فیز ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لوگ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کیا ہے اس کی اندازہ خود لگائے روڈ کتنا وسیع ہے اور آپ کے سامنے یہ اپنا جو سیٹی آرکیڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ کسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو پل ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ سیوریج سسٹم بھی نیچے سے ہے اور یہ اور اس کی لک دیکھیں آپ آپ کے سامنے جو بلاک آرہا ہے یہ آئی بلاک ہے انشاءاللہ فیوچر میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنے گی جب اس کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بنائیں گے اور یہ میں بلکل انٹرو ہو چکا ہوں مین جہاں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ اگر دیکھیں لیفٹ سائیڈ اس کی جی بلاک ہے اور اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ اس کا ایچ بلاک ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فیوچر میں میں بناؤں گا تو تاکہ میں ایک ایک بلاک کو کور کروں دیکھنے والے کو آئیڈیا ہمیں تو آئیڈیا ہم ساری چیزیں بتاتے جائیں گے لیکن ہوگا گیا آپ لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی کیونکہ جو بندہ جس فیلڈ کے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے لیے وہ جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو تو اسی لیے میں نے یہ جو نا یہ سٹارٹ کیا ہے سلسلہ کہ ایک ایک بلاک کے اوپر بنائی جائے تاکہ آپ لوگ اس لیے اس کو جو ہے نا سٹیڈی کر سکیں آپ لوگوں کے نالج میں آ سکیں اور پھر آپ لوگوں کو جو ڈسیئن ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا امید کرتا ہوں یہ دیکھیں میری رائٹ سائیڈ پہ اچ بلاک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور یہ پورے بورڈ کسی سوسائیٹی کے اندر اس طرح کے بورڈ نہیں لگے ہوئے اسلامباد کی کسی نامر سوسائیٹی میں چلے جائے تو اس طریقے سے ہر بلاک کا الگ الگ جو بورڈ ہے وہ نہیں لگے ہوئے یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو یہ اچ بلاک ہے پیزا ہٹ جیسی سہولت جہاں پہ مجسر ہے مسجد دیکھیں یہ بھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس سے بڑی بڑی مساجد آگے بھی ہیں مختلے بلاک کے اندر تو انشاءاللہ میں ایک ایک چیز آپ کو جو ہے نا کلیئر کر کے دکھاؤں گا ایریا دیکھیں کتنا پیارا ہے آپ کو بالکل بیریٹون کی لوک دیتا ہے ماشاءاللہ چودری کمر صاحب نے بہت اچھا ڈیویلپ کیا اسے تو میرے یہ رائٹ سائیڈ پہ ایف بلاک ہے آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں یہ ایف بلاک ہے اس کی رائٹ سائیڈ پہ اور اس کی سوری لیفٹ سائیڈ پہ جو اس کی رائٹ سائیڈ ہے وہ ایم بلاک ہے تو تمام جو ہے اس کے اوپر بورڈ وغیرہ لگے انشاءاللہ میں اب بی بلاک میں انٹر ہوتا ہوں آگے جا کے ہو رہا تاکہ ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو سٹاب کر رہا ہوں اور بی بلاک آپ کو انشاءاللہ وزٹ کروا کے تو آپ لوگوں کی خدمت میں آزر کر دوں گا بہت شکریہ معزز ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بلاک کا بورڈ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ روڈ کے اوپر کنال کنال کے مکان ہے ساری کنال کی کٹیں گے اور یہ رستہ ایکسٹینشن کو جاتا ہے جب میں نے اے اولڈ کے اوپر بنائی تھی یہ ایکسٹینشن کو رستہ جاتا ہے ادھر سے بھی آپ ایکسٹینشن میں انشاءاللہ اس کے اندر وہ جا کے مزید آپ کو میں پوری جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ ہم اس میں انٹر ہو گیا ہے اس کی اگر میں گلیوں کی بات کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بلاک کے اندر جو ہے یہ فور نمبر سٹریٹ ہے جس کے سامنے آپ انٹر ہوتے ہیں اس میں انٹر ہو سکتے ہیں ادھر سے جائیں تو یہ سٹریٹ نمبر تری ہے ٹھیک ہے یہ تری نمبر سٹریٹ ہے میرے رائٹ سائٹ پہ آ رہی آگے سٹریٹ نمبر ٹو آ رہی ہے جہاں پہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ سٹریٹ نمبر تھری ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مکان سارے بنے ہوئے ہیں یہ سٹارٹ میں کچھ پلات ہیں جو پڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلات سامنے پڑا ہوا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس بلاغ کے اندر موسٹلی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اگر کوئی ایک آدھا یہاں پہ ملے گا آپ کو تو وہ کوسٹلی بھی ہوگا تو رینج جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں ان گلیوں کے اندر رینج کی بات کریں تو سنتیس اٹھتیس لاکھ رپے کا پلات سے آگے لاسٹ والے پلاتوں میں سے سٹارٹ ہو کے فورٹی فائیو لیک تک یہ پلات جو ہے نا یہ روٹیٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ نمبر فور ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کے آگے بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ما شاء اللہ بچے بھی یہاں پہ سکولنگ کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈوں پہ گھر کتنے اچھے بنے ہوئے آپ خود دندازہ لگا لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسلامباد سے باہر بھی ایسی جگہ ہے اور پھر یہ سیری کی ورث ہے لوگ بہت اسے پسند کرتے ہیں اب دیکھیں یہ گھر ہے ان کے درمیان یہ دو پلاٹ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں زہری بات ہے جب آگے پیچھے سارے بلاک ڈیویلپ ہوئے ہوں گے تو آپ ان میں لیں گے تو ان کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کو زیادہ ہی پیڈ کرنا پڑے گی تو اب یہ میں سٹریٹ نمبر فور میں آیا ہوں آگے جو سٹریٹ ہے میں ان میں بھی آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے آپ نے سٹریٹ فور سے جب نکلنا ہے تو یہ سیدھا آگے سیکیورٹی گیٹ ہے اور یہاں سے آپ نے مین روڈ کے اوپر نکل جانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ نمبر فائیو ہے اب نیکسٹ اس کے اندر بھی میں جاتا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں جا کے وعدے کے مطابق یہ سٹریٹ نمبر فائیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے آگے یہ سارے گھر ہیں بلکل اس سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ دیکھیں پھر ان گھروں کے اندر یہ ایک پلاٹ خالی پڑا ہے ادھر دیکھ لیں تو ادھر ایک یہ پلاٹ خالی پڑا ہے باقی سارے گھر بنے ہوئے یہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو موسٹلی یہاں جگہ جو ہے نا وہ فل ہے یہ بنیادیں بنی ہوئی ہیں کچھ لوگ دیکھیں وہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں آگے والی گلی میں دیکھیں تمام گلیوں کے اندر یہی سچویشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ضرورت تھی کام کرنے کی تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی میں نے کہا کہ میرے کچھ ایسے کلائنٹ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بکار بھئی صرف جی بلو وڈ سیٹی فیصل ہل ایسے پروجیکٹ سیل کرتے ہیں اور ایسی جگہ نہیں دکھاتے جہاں پہ جو ہے نا رہائش زندگی ہو سکے تو میں اس پروجیکٹ کی اوپر بھی لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو اگر کسی بندے کے پاس 35 سے 45 لاکھ کے درمیان ورد ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی لے کے دیں گے یہ آپ کے سامنے مسجد ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ اے بلاک کی مسجد ہے ٹھیک ہو گیا اور آگے دکھاؤں یہ سٹریٹ نمبر پانچ ہے پھر چھے ہے اسی طریقے سے سٹریٹ سیم اسی طرح ہے جیسے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ پلارٹ بھی دیکھیں اس کے اوپر اس کی بنیادیں بنی ہوئی ہیں تو یہ جگہ فل ہے جو پلارٹ ہوگا ایک فیملی کے لیے ان کی ریزیڈنس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے لیے تمام فیسیلیٹیز مجود ہیں اور یہاں وہ سروائیو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی یہ چھے ساتھ گلی ہیں تو میں اس لیے زیادہ آگے نہیں جا رہا تھا کہ یہ لینٹھی نہ ہو جائے کام لینٹھی نہ ہو جائے ویڈیو اتنی زیادہ لینٹھی نہ ہو جائے کہ مسئلہ بنے جی محسوس ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو سیکیورٹی ہے یہ مجود ہے اور یہاں پہ آپ سیکیورٹی کے بغیر جا نہیں سکتے آپ کی جو چیک انڈ بیلنس ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ میں اپنی انٹری ڈالوں گا یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر لیں گے اور انٹری کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جا سکیں تو ایک فیملی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہاں رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو نیو سیٹی فیز ٹو کا ڈی سیئن کرنا چاہیے اگر آپ نے گھر بنانا ہے اور یہاں پہ رہنا ہے تو بچوں کے لیے تمام فیسیولیٹیز مجود ہیں ایسے ہی ہیں اب یہاں پہ عرصہ دراز سے پرافر اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چیک اینڈ بیلے سے آپ نکلیں گے یا انٹر ہوں گے تو میرے خیال ہے اسی اچھی کوئی جگہ نہیں بیریئر ٹون میں بھی انٹر ہو جائے تو آپ کو مین سے انٹر ہوں گے پھر آگے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا یہاں پہ ہر بلاگ کے اندر سیکیورٹی مجود ہے کہ جس بلاگ میں انٹر ہوں گے رات گئے یا دن کو ساری رات پٹرولنگ چلتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے صبح چیزے اور شام تک اور پھر رات کی تو بہت اچھا سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں یہ واک اینڈ کی لوکیشن کے اوپر ہے نیو سیٹی فیز ٹو واک اینڈ اور موٹر وے اور اس کے سنگم میں ہے جی بہت شکریہ یہ بلاگ کا راؤنڈ آباؤٹ ہے جہاں سے میں یہ بلاگ میں انٹر ہوا تھا اس کے اوپر ویڈیو آل ریڈی بن چکی ہے یہ اس کا گیٹ ہے اس کیوٹی گیٹ باقی انشاءاللہ ہم یہ باتر انٹرچینج سے موٹر وے سے اترے ہیں اور ہم جو اب ایکزٹ ہو رہے ہیں وہ ہم مین جو ہے نا جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ کی طرف ہم ایکزٹ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا دونے سائیڈے آپ لوگوں کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ کہ بچوں کی سٹیڈی کے لیے اور ڈسٹنس کے حوالے سے دیکھیں یا آپ یہاں پہ شوپنگ کرنا چاہے تمام چیزیں مجیسر ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیٹی سینٹر ہے میں نے اس کے اندر بھی دکھایا تھا آپ لوگوں کو اے بلاک والی ویڈیو کے اندر تو یہ برگر کینگ ہے بہت ساری اور کافی ساری چیزیں ہیں لیکن میں زیادہ ویڈیو تھوڑی تھوڑی کرتے بھی ویڈیو زیادہ ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب بلاک سی کی اوپر میں بناوں گا اپنی انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ